سلام علیکم دوستو ایک بار پھر سے آپ لوگ کے لیے یوٹیوب چینل پہ ایک نئی پلانٹ اور نئی ویڈیو کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں اور یہ کچھ ہمارے پاس ایک پلانٹ ہے اس کا نام ہے پام ٹری اور اس کے بارے میں آج ہمیں بتائیں گے منظور صاحب اور منظور ایک بوٹنس ڈاکٹر ہیں ہمارے یہ بوٹنس صاحب ہے یہ پلانٹ کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں ان کو زیادہ ان کے بارے پتہ ہے نولیج ہے یہ بہت بڑے ہوتے ہیں ہم اس کو چھوٹا پلانٹ ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں کیا انسان کو کیا فائدے دیتا ہے کیا نقصان دیتا ہے کیا ہے اور وہ کون سا پلانٹ ہے جو پتے جڑتے نہیں ہیں اس کے پتے جو نا جڑتے نہیں آئے منظور صاحب سے بات کریں منظور صاحب بتائیں اس پلانٹ کے بارے میں کیا رائے کی سلام علیکم ایوریمن یہ جو پلانٹ جو ہے پام ٹی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں جو پتے ہوتے ہیں دوسرے درختوں میں پتے جڑتے ہیں تو اس میں یہ پتے ہوگارا نہیں جڑ رمضان ویسے بھی ہم اتفاقی کردے ہیں تو وہ ان سے بنتے ہیں یہ تو چھوٹا ہی ہے لیکن بڑا ہوتا تو آپ سمجھ جاتے کہ یہ ہے پلانٹ دوسرا یہ ہے کہ ان میں سے چوارارے سے جو ختم رمضان ویسے سکھائی بھی جاتی ہے اس کے بعد جو ہم شادیوں میں اتفاقی کرتے ہیں نکا کے وقت جو ہم اتفاقی کردے ہیں ہم سوک جاتی ہیں ان سے بنتے ہیں یہ اپنے ZYP فویرمشا ہی بھی ان میں بھی بنتی ہے لیکن ان میں زیادہ مرمت نہیں ہوتی اس وجہ سے تو وہاں جو خیرپور علاقہ آئے تو وہاں ان کی مرمت بھی ہوتی ہے وہاں سے زیادہ تر آتی ہے تو لوگ وہاں ہی سی مانگاتے ہیں وہاں بھی اچھی بھی ہوتی ہیں خیرپور جو ہے نا سندھ کا ایک بڑا ڈسٹرک ہے وہاں پہ ان کی پیداوار بہت ساری ہوتی ہے اور سعودی عربیہ میں بھی تو ہوتی ہے سعودی عربیہ میں تو اس کا مرکز وہیں پہ ہے تو یہ کافی چھوٹا پلانٹ ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اس میں کافی سارے قسم ہوتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے کون کون سے قسم ہوتے ہیں شواروں کے نام ہوتے ہیں کہ عجوہ اور بڑے بڑے کافی سارے قسم ہیں لیکن ہم آپ کو دوسری ویڈیو میں ضرور آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ابھی جو ہے ابھی کے لئے آپ اتنا رکھیں کہ یہ پلانٹ ہے یہ بہت اس طرح ہے تو اس کے ساتھ کچھ ہے یہ بھی پلانٹ اس کے ساتھ ہی گئے ہوئے ہیں تو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم آپ کو الگ الگ بتائیں گے سب کی پلانٹ کے بارے میں انشاءاللہ یہ بہت ہی مطلب چھوٹا ہے نولیج کے حساب سے اس کے جو نا چھوارے جو ہوتے ہیں پہلے جو ہوتے ہیں اس میں گرین کلر کے ہوتے ہیں تو گرین کلر کے ہوتے ہیں پھر وہ کنوڑ ہوتے ہیں پیلے کلر میں پیلے کلر آلے بھی جو نا کچھ کافی سارے جڑ جاتے ہیں تو جڑتے ہیں جو نا لوگ جو نا اس کو ٹوڑ دیتے ہیں وہ گرتے ہیں ہوا کے دریے گرتے ہیں تو وہ مارکیٹ میں آتے ہیں لوگ لیتے ہیں وہ سستے ہوتے ہیں اس کے بعد جو نا وہ پیلے جو ہوتے ہیں تھوڑے کوئی کوئی ایسا کرتے ہیں کی اس کو کیا کہتے ہیں کی بوری بان دیتے ہیں اس کو پر نا تو وہ کیا چیز ہوتی ہے جو بوری بان دیتے پیلے ہوتے ہیں جڑنا نہیں ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو جو عربی میں کہتے ہیں کی اچوا کر رہی ہے جس سے ہوتا ہے کہ وہ پیلے ہو جاتے ہیں پھر جڑنا شروع ہو جاتے ہیں جو ہواسے گرتے ہیں تو گرنے دیتے ہیں باقی جو ہینا اس کے اوپر ایک تھہلی ہوتی ہے تھہلی باندھ دیتے ہیں کہ یہ گرے نہیں وہیں پہ جینا یہ اچھا مطلب جو اچھی گروہ ہو جائے اچھی گروہ ہو جائے وہ پیلے کلر سے پھر ڈارک میں چینج ہو جاتے ہیں وہ بن جاتی ہے کتل کتل بوردو میں کتل ہی کہتے ہیں مگر انگلیش میں ہمیں نہیں آتا ڈاکٹر صاحب خجور ہوتا ہے اس کو وہ کتل بن جاتی ہے کلر ہو جاتا ہے اس کا ڈارک ہو جاتا ہے یا بلیک نرم ہو جاتا ہے تو یہ کچھ انفرمیشن آپ کو ہم نے اس پلانٹ کے بارے میں دی یہ ایک بہت ہی چھوٹا پلانٹ ہے ہم آپ کے ساتھ کچھ اور ویڈیوز میں شیئر کریں گے الگ الگ پلانٹ کی تو آج کے لیے ہم صرف اتنا رکھتے ہیں کی آپ کو پتہ چلے آپ کو کسی اور پلانٹ کی چاہیے ویڈیو تو آپ ہمیں کمنٹ میں دے سکتے ہیں ہم آپ کو الگ الگ ویڈیو الگ الگ ویڈیو میں الگ الگ پلانٹ کے بارے میں بتائیں گے اس کے ساتھ کچھ یہ اس طرف یہ پلانٹ ہے اور کچھ اس طرف یہ پلانٹ ہے اور یہ کچھ آپ نے یہ تو دیکھا ہوگیا ہر پارک میں ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پلانٹس ہے یہ تو آپ کے لیے شو کرتے ہیں ایک دیوار کے پروٹکشن کے لیے کام آتے ہیں اور یہ بہت سارے پلانٹس کے بارے میں بتائیں گے یہاں پہ بہت بڑی نصری اور یہاں پہ کافی سارے پلانٹس لگے ہوئے نصری تو نہیں کہ سکتے مگر یہ ایک ہسپٹل ہے ہسپٹل میں کافی سارے پلانٹس لگے ہوئے ہیں تو ہم نے سوچا کی پلانٹس کے بارے میں آپ کو نولیج دے دے یہ دو ویڈیو ہم نے بنائی تھی پہلی آپ کے لیے بنائی تھی نیم ٹری کی اور اس طرح ہم نے بنائی تھی پام ٹری جس کو خجور کہتے ہیں اور اس میں یہی ہے کہ یار وہ اس کے ایک ہی بات انٹرسنگ ہے کہ اس کے پتے نہیں جڑتے کبھی بھی اس کے پتے جڑتے نہیں ہیں اور گاؤں میں آپ جائیں گے تو اس کے جو یہ ہوتی نا لکڑی تو یہ یہ بہت بڑی ہوتی یہ جو مچھر دانی نہیں ہوتی مچھر کے لیے بچنے کے لیے تو یہ کاڑ کے چار پائی میں لگا کے بانتے ہیں چلی دوستو اس کو اس ویڈیو کا ہم یہی تک رکھتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دوستو جیسے کی بات کی تھی کی کھجور بہت لمبا ہوتا ہے ہم نے چھوڑا دیکھا تھا یہ دیکھیں کھجور کتنا بڑا ہے ہم نے آپ کو چھوٹا کھجور دکھایا تھا یہ کھجور دیکھ لے آپ کتنا بڑا سائز میں کتنا بڑا ہے تو یہ کچھ کھجو ہے ٹھیک ہے